بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس مرتبہ قرآن مجید کا جو خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس میں تعرف کے بعد جو بقیہ 28 میں بیانات کروں گا آلموسٹ ایک ایک گھنٹے کے وہ سب گروپس میں سے چار چار میں پریزنٹیشنز ان پر فوکس کروں گا سو آج کی پریزنٹیشن سیکنڈ گروپ کے سیکنڈ سورہ کی ہے خسن اتفاق سے اس گروپ میں ہیں چار سورتیں سورہ الانام چھٹی سورہ سورہ العراف ساتھویں سورہ الانفال آٹھویں اور الطوبہ نمی سب طویل سورتیں ہیں اور ان کو مجھے ان کا خلاصہ کر کے پیش کرنا ہے which is not easy کیونکہ ظاہر ہے کہ خلاصے میں انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ پھر کچھ آیات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو آئیے اب اس سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں یہ سورہ میں آپ کو بتا چکا ہوں انظار کی وارننگ کی سورہ ہے پچھلی سورہ سورہ الانام دعوت کی سورہ تھی پچھلی سورہ نے اہل مکہ اور عرب میں رہنے والے مشرقین کو بالخصوص دعوت دی زوردار دعوت دی اس میں وارن بھی کیا مگر اصل وارننگ خبردار کرنے کا پیغام اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ نمائی طور پر سامنے آتا ہے اور اللہ تعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کے رسول لے کے آگئے ہیں انہوں نے اب اے لوگوں تمہارے سامنے یعنی مکہ کے اور عرب کے اور زمانے کے لوگ کے جن کو یہ سورہ خطاب کر رہی ہے بات اچھی طرح سے واضح کر دی ہے اب اس کے بعد تمہارے پاس مزید کنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ تم اللہ کے سامنے اس کے فیصلے کے آگے مزید سروائیف کر سکو سو تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لیا سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد یہ حروف مقتعات ہیں اور ان حروف میں سے تمام جتنے بھی حروف مقتعات سورتوں سے پہلے آتے ہیں وہ اصل میں ان سورتوں کے نام ہوتے ہیں ان ناموں میں معانی کا کیا پہلو ہوتا ہے یہ میں ذرا آگے چل کر بیان کروں گا کسی اور موقع پر آیت نمبر دو میں فرمایا کہ کتابن انزلا علیک یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اے پیغمبر آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی آپ نے خود اپنی فرمائش سے اس کو حاصل نہیں کیا ہے فلا یکن فی صدر کا حرج منہو تو نہ ہو آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی تنگی پریشانی آپ کیوں اور ہی کرتے ہیں یہ کتاب آپ نے تو نہیں ہم سے فرمائش کر کے منگوائی ہم نے آپ کیوں پر نازل کی ہے کیوں نازل کی ہے لِتُنْزِرَ بِهِ تاکہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے سے وہی جو اس سورہ ببارکہ کی کا اصل مضمون ہے وہ بالکل شروع میں آ گیا تاکہ آپ خبردار کریں ان لوگوں کو جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے بھی اس کے ذریعے سے قرآن اس بارے میں بہت واضح ہے کہ قرآن کی دعوت لوگوں کو پیش کی جائے گی دین کی دعوت لوگوں کو پیش کی جائے گی قرآن کے ذریعے سے وَذِكْرَ لِلْمُومِنِينَ اور یہ اہلِ ایمان کے لیے یاد دہانی ہے یعنی وہ لوگ کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کو تو وان کیا گیا ہے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے انکار پر اڑے رہے تو پھر وہ بچ کے نہیں جا سکیں گے اللہ کی عذاب سے انہیں بہرحال دوچار ہونا ہوگا اور یہی یاد دہانی بن جاتی ہے اہلِ ایمان کے لیے ان ریالٹیز کا ریمائنڈر کہ جو ریالٹیز اگرچہ کہ نظر تو نہیں آ رہی مگر وہ حقیقت میں موجود ہیں اور چونکہ وہ نظر نہیں آتی اس لیے انسان بہت ایسا ہے کہ ان کو اگنور کرتے ہیں آگے ورسز سکس اور سیون میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا اور مختلف موقعوں پر مختلف قوموں کے طرف اللہ کے رسول گئے تو ان کے اس پیغام کے پہنچا دینے کے بعد اب قیامت کے روز فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَا اِلَيْهِمْ ہم لازمًا ان سے بھی پوچھیں گے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کو ہم نے بھیجا اپنا پیغام ان کے ساتھ ان کو دے کر تاکہ وہ ہمارا پیغام انسانوں تک پہنچائیں اگر انسان نہیں ٹھیک ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پیغام کے مطابق نہیں ڈھالا تو پھر کہیں نہ کہیں تو کوئی گڑھ بڑھ ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سوردار طریقے سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں ایمفیسائز کر کے کہ ہم لازمان پوچھیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ تم نے کیا کیا وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازمان پوچھیں گے رسولوں سے بھی کہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا فَلَا نَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ اور پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کریں گے یعنی پورے علم کے ساتھ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم کہیں غائب نہیں رہے ہیں یعنی ہم سارا وقت موجود تھے جو کچھ بھی ہوا تھا اس سب کو ہم بیان کر دیں گے آگے آیت نمبر آٹھ اور نو میں اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت میں حساب کتاب میں جو ایک اللہ کے پیش نظر پرنسپل ہے اس کو بیان کیا ہے جو ایک بہت امپورٹن غلط فہمی کو دور کرتا ہے فرمایا کہ وَلْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِ اس دن وزن تو صرف حق ہی کا ہوگا یعنی لوگ نیکیاں کرتے ہیں لوگ بدیاں کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان وزن ہوگا قرآن یہاں یہ واضح کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ وزن صرف حق کا ہوگا وزن ان نیکی کے آمال کا ہوگا کہ جن آمال کو انسان کرے گا تو وہ پیور ہوں گے برائی اس نیکی کو خراب نہیں کر سکے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان نیکیاں بھی کرتے ہیں بدیاں بھی کرتے ہیں ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے یا انسان اچھا ہوتا ہے اور اس کی نیکی اس کی بدی پر فیصلہ کن غلبہ پا لیتی ہے اور اس کی نیکیوں کا چنانچہ وزن ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں جنون نیکیوں کے طور پر قبول کی جائیں گی یا پھر بدی نیکی کے اوپر غالب آ جاتی ہے برائیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان کی نیکی بلکل بیمانی رہ جاتی ہے اور اس آئے مبارکہ کے مطابق بے وزن ہو کے رہ جاتی ہے تو فرمائے کہ وَلْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ وزن تو اس دن صرف حق کا ہوگا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ چنانچہ جن کے وزن بھاری ہوں گے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ اور جن کے وزن ہلکے ہو جائیں گے یعنی جنہوں نے نیکیاں کی تو تھی مگر وہ بے وزن تھی فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا وَأَنفُسَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان سے دوچار کیا بِمَا كَانُوا بِعَيَاتِنَا يَزْلِمُونَ اس وجہ سے کہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے اور یوں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے یعنی انہوں نے گناہ کیے انہوں نے زیادتیاں کی اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی آیات کو ماننے کی توفیق سے محروم رہے اس کے بعد آیات نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تم کو پیدا کیا ثُمَّا صَبْرْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی تمہاری صورت گری کی ثُمَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةُ پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدو لی آدم تم سجدہ کرو آدم کو فَسْسَجَدُوْ تو سبھی نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قَالَ مَا مَنَاكَا لَا تَسْجُدَائِزْ أَمَرْتُكُمْ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تم نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تم کو حکم دیا تھا اس کا قَالَ اس نے جواب دیا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ مَنْ اس سے بہتر ہوں یعنی ابلیس نے کہا کہ میں جن ہوں میں آدم انسان سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور تُو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا یہ ابلیس کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ بیان ہوئی ہے باوجود اس کے کہ اس کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ حکم اللہ نے دیا تھا اس سے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں قریش کے سرداروں کو بالخصوص کے جو اس کے ابلین ایمیجیٹ ایڈریسیز تھے مخاطب تھے اور منی اسرائیل کے لوگوں کو بھی جو اس سارے بیان میں اس موقع پر بیک گراؤنڈ میں تھے کہ اپنے اس جھوٹے بڑائی کے احساس کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے تم نے اگر اللہ کے اس پیغام کو نہ مانا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا کہ جو انجام ابلیس کا ہوا اس نے بھی تکبر کی وجہ سے ہمارے حکم کو نہیں مانا اور تمہارا بھی یہی معاملہ ہے آگے آیات نمبر بیس سے بائیس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے آدم و حووہ علیہ السلام کو ایک باغ میں تجرباتی طور پر بھیجا اور وہاں ابلیس کو بھی بھیجا تاکہ دنیا میں جانے سے پہلے ان دونوں کو اور ان کے ذریعے سے انسانیت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ ابلیس ان کا کھلا اعلانیہ دشمن ہے تو اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لئے اس باغ میں آدم و حووہ علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ باغ تمہارے لئے ہے تم اس میں جہاں سے جو چاہے کھاؤ ہا البتہ اس ایک درخت کے قریب نہ جانا پھر کہیں تم ایسا کر کے ظالموں میں نہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان کے اندر وسوسہ اندازی کی کیونکہ لِيُبْ دِيَا لَهُمَا مَا أُورِيَانْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا کہ وہ اوریاں کر دے ظاہر کر دے ان کی وہ شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی یعنی اس نے ان کو پرائی کے وسوسے ان کے دل میں کیے تاکہ وہ جو اللہ نے ان کے لیے شرم کے مقامات رکھے تھے وہ ظاہر کرنے شروع کر دیں وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْحَذِهِ الشَّجْرَتِ اِلَّا اَن تَكُونَ مَلَكَئِينَ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ اور اس نے وسوسہ اندازی کرتے ہوئے ان کو یہ بات سمجھانے کنمنس کرنے کی کوشش کی کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے صرف اس لیے روکا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جب انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے قائل کنمنس کرنے کے لیے ترہ ترہ کے چھوٹے خیالات پیدا کرتا ہے وعدے کرتا ہے وَقَاسَمَهُمَا اور اس نے ان دونوں سے قسمیں کھائیں اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ کہ میں تو تمہارے خیرخواہوں میں سے ہوں یعنی جو بات میں تم کو بتا رہا ہوں بڑی سنسیرلی بتا رہا ہوں کہ تم اس درخت کے پھل سے کھاؤگے تو تم فرشتے بن جاؤگے اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی فَدْدَلَّهُمَا بِغْرُورِ تو اس طرح اس نے اپنے فریب سے ان کو کنونس کر لیا شیشے میں اتار لیا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجْرَ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چک لیا بَدَتْلَهُمَا سَوَاتُهُمَا تو ان کی شرم کی جگہیں ان کے سامنے بے پردہ ہو گئیں وَتَّفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ پھر لگے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا اور ان کو ان کے رب نے پکارا عَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجْرَ کیا میں نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے نہیں روکا تھا وَأَقُلَّكُمَا اور کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَ عَدُوٌ مُبِين کہ یہ شیطان تمہارا کھلا واضح دشمن ہے یہ جب احساس ان کو ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے آگاہ کیا تو ان کے اندر شرمندگی پیدا ہوئی وہ نادم ہوئے اور سورہ بقرہ میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے اس سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی طرف انعیت کی نظر سے مائل ہو گیا وہ جو اللہ سے الفاظ حاصل کیے تھے انہوں نے وہ یہ الفاظ ہیں کہ جو آیت نمبر تیس میں بیان ہوئے ہیں قَالَا ان دونوں نے کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا اے ہمائے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یہ توبہ کی اصل میں اصل روح ہے کہ آدمی اس بات کا اعتراف کرے خلوص کے ساتھ کہ اس نے جو کچھ کیا وہ ظلم کیا اور ظلم بھی اپنی جان پر کیا یعنی جانتے بوچھتے ہوئے ایک غلط کام کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تُو نے ہم پر رحم نہ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ تو ہم لازمًا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس کے بعد آیات ستائیس اور اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سارے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم وحبہ کو اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو خطاب کیا اور فرمایا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ دیکھو کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے کَمَا أَخْرَجَ عَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا يَنزِعُوا عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا اس نے یہ کیا کہ ان کے لباس اتروا کر لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهُمَا ان کو ان کے سامنے بے پردہ کر دیا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ وہ اور اس کا گروہ تو تم کو دیکھتا ہے وہاں سے مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْعَاتِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ہم نے تو ان شیطانوں کو ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا ہے کہ جو ایمان سے محروم ہیں جو ایمان لانا نہیں چاہتے یعنی یہ پتا دیا کہ اگرچہ کہ ایک اچھا انسان بھی غلطی میں مقتلع ہو کر بعض اوقات شیطان کی بات مان لیتا ہے لیکن جیسے ہی اس کو احساس ہوتا ہے وہ توبہ استغفار کرتا ہے لوگ کے جو صحیح راستے کو اختیار کرنا ہی نہیں چاہتے وہ پھر شیطان کے دوست بن جاتے ہیں اور وہ اس لیے بنتے ہیں کہ وہ خود اس کی دوستی کا انتخاب کرتے ہیں وہ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اس کے بعد آیات نمبر بتیس اور تینتیس تھرئی ٹو اور تھرئی تھری میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ یہ جو دنیا کی زندگی اللہ نے بنائی ہے اس میں جو آزمائش اس نے برپا کی ہے وہ آزمائش اصل میں ہے بیلنسڈ رویہ اختیار کرنے کی آزمائش یعنی آدمی دو انتہاؤں کے درمیان جو صحیح رویہ ہے اس کو اختیار کرے تو فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ اللہتی اخرج لعبادہی والطیبات من الرزق ان سے پوچھو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو بھی یعنی یہ دنیا کی زینت یہ جو اللہ نے انسان کو دیکھنے میں جو چیزیں نظر آتی ہیں سننے میں جو چیزیں اس کو سنائی دیتی ہیں چکھنے میں چھونے میں سونگنے میں جو خوشنمائی ہے جو اٹریکٹیونس ہے جو انسان کو ذوق دیا گیا ہے کہ وہ چیزوں کے ظاہر کو اور زیادہ بہتر بنا کر پیش کرے اور یوں اس کے اندر وہ خوشنمائی پیدا ہو کہ جس کو دیکھ کے آدمی خوش ہوتا ہے اس کو اپنی ایستیٹک سینس کو تسکین ملتی ہے اس کو سٹیسفیکشن ملتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کس نے حرام کی ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا ان سے کہہ دو کہ دنیا کی زندگی میں بھی یہ ایمان والوں ہی کے لیے ہے خالصتا یوم القیامہ اور آخرت میں تو وہ خاص انہی کا حصہ ہوگی فرمایا کہ کہ ذالک نفسر الآیات اسی طرح سے ہم اپنی آیات کی تفصیل کر رہے ہیں لقومی عالمون ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ نعمتیں اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں یہ خوبصورتیاں تمہارے لیے ہیں میں نے ان میں سے کسی زینت خوشنمائی کو حرام نہیں کیا حرام کس چیز کو کیا ہے فرمایا اگلی آیت میں قل انما حرما ربی الفواحش ان کو بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے فہش چیزوں کو بے حیائی کو ما زہرہ منہ و ما بطن وہ کہ جو کھلی ہو یا پھر چھپی ہو یعنی دونوں صورتوں میں اس نے بے حیائی کو اپسینٹی کو حرام قرار دیا ہے والعثم اور اسی طرح سے حق تلفی کو والبغی اور ناحق زیادتی کو کسی کا حق دینا ہے اور آپ روک رہے ہیں یا کسی کے حق پر حمل آور ہو رہے ہیں اس کو بھی حرام کیا ہے وَانْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ اور اس بات کو کہ تم اللہ کا کوئی ساتھی قرار دو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی وَانْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس بات کو کہ تم اللہ کے بارے میں وہ چیز کہو منصوب کرو جو تم نہیں جانتے یعنی دین کے بارے میں وہ باتیں خامخاں کہو کہ جو دین میں بتائی نہیں گئی یہ ہیں وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے باقی دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حرام نہیں کیا وہ تو اس نے بنائی ہی خاص طور پر ان کے لیے اس کے بعد آگے آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیاتِ اِنَا وہ لوگ کے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں جھوٹ قرار دیتے ہیں وَسْتَقْبَرُوا عَنْحَا اور تکبر کر کے اس سے مو موڑ لیتے ہیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفر یہ انکار یہ اللہ کے دین کو چھوٹا قرار دینا یہ اصل میں ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آدمی تکبر میں ایروگنس میں مقتلا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جیسے کہ ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا فرمایا کہ وہ لوگ کے جو ایسا کریں گے لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَوَّابُ السَّمَا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ نہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاتِ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ سما جائے سوئی کے ناکے سے نہ نکل سکے یعنی یہ ایمپوسیبل ہے کہ ایک شخص کے جو تکبر کر کے خدا کے دین کو ٹھکراتا ہے وہ جنت میں جا سکے کوئی چانس نہیں اس کا فرمایا وَقَذَالِكَنَجِّ الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں یہ لوگ خدا کی رحمت اس کی طرف سے آسانیوں کے مستحق نہیں ہیں اس کے بعد آیت نمبر بیالس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم اصول بیان فرمایا فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا غُسْعَا ہم کسی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں جواب دے ٹھہرائیں گے اولئے کا اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی انسان کا امتحان اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے یعنی وہ سچائی کو ماننے والا بنے اور اخلاق کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنے کتنا جتنا اس کے لیے ممکن ہے جتنی اس کی وسط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا نکلف نفساً الا وساہا ہم کسی انسان کو اس کی وسط سے زیادہ جواب دے نہیں ٹھہرائیں گے وسط اصل میں انسان کی شخصیت میں جو امکانات ذہانت سمجھ فہم جذبات وغیرہ ہوتے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ جو اس کے حالات اس کا معال ہے اس کو سامنے رکھ کے تیہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تیہ کریں گے کہ اس شخص کی کتنی وسط کپیسٹی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور نیک آمال کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا لیکن ایمان اور نیک آمال کتنے جتنا انسان کی وسط اس کی کپیسٹی میں ممکن ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیات نمبر چھالیس اور سینٹالیس فوری سکس اینڈ فوری سیورن میں فرما رہے ہیں کہ اہل جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اہل جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا وبینہما حجاب اور ان کے درمیان پردے کی ایک دیوار ہوگی وعلالعاراف رجال یعرفون قلم بسیماہم اور دیوار کے اوپر جو جگہ بنی ہوئی ہوں گی خاص بیٹھنے کی برجیوں کی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچانیں گے یہ اصحاب اعراف ہوں گے ان کے بارے میں نجانے کیوں یہ بات مشہور ہو گئی یعنی ایک پوائنٹ اف یو کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نہ بھی جنتی ہوں گے نہ بھی جہنمی ہوں گے درمیان میں کچھ نروس لی اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہوں گے قرآن کے بیان سے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو اہل جنت میں سب سے اونچے مقام والے ہوں گے دونوں طرف کا ان کو مشاہدہ کرائے جائے گا تفسرے کریں گے اللہ کی طرف سے اہل جہنم کو یہ بتائیں گے کہ تم نے جو کچھ کیا تم اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہو اہل جنت کو ان کے عمال اور اس کے نتائج پر شاباش دیں گے یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّتِيَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ وہ اس میں بھی داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن متوقع ہوں گے یعنی اللہ نے ان کو ایک اور ذمہ داری سپرد کی ہوگی کہ وہ ایک اونچے مقام پر فائز ہو کر دونوں جانب کے لوگوں کو خطاب کریں لیکن انقریب وہ اہل جنت میں شامل ہونے والے ہوں گے فرمایا کہ وَعِذَا صُرِفَتْ أَبْسَارُهُمْ تِلْقَا اَصْحَابِ النَّارِ اور جب ان کو اہل دوزخ کی طرف توجہ دلائی جائے گی قَالُوْ تو وہ کہیں گے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ بنائیو اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر ستاون اور اٹھاون ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ کی طرف اس میں اللہ تعالی نے یوں سمجھئے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے یعنی انزار اس کے ایک بڑے طویل بیان سے پہلے تمہید میں ان دو آیات کو بیان فرمایا ہے جس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہی ہے کہ جو اپنی رحمت سے پہلے ہواوں کو بھیجتا ہے خوشخبری سنانے والا بنا کر اللہ کی رحمت یعنی عبرِ رحمت بارش وہ بادل کے جو بارش لے کر آتے ہیں اس سے پہلے وہ ہواوں کو بھیجتا ہے تھنڈی ہواوں کو خوشخبری کا ذریعہ بنا کر کہ وہ خوشخبری دیں کہ اب بارش آنے والی ہے حتی اذا اقلت صحاباً ثقالت یہاں تک کہ جب وہ بوجل بادل کو اٹھا لیتی ہے یعنی ہوا سُقْنَاغُ لِبَلَدِ مَيِّد تو ہم اس کو ہانگتے ہیں کسی مردہ سوکھی زمین کی طرف فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَا اور وہاں پانی برساتے ہیں فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّتْ تَمَرَات اور پھر ہم اس سے پیدا کرتے ہیں ہر قسم کے پھل قضاء لے کا نُخْرِجُ الْمَوْتَ اسی طرح سے ہم مردوں کو اٹھا کر زندہ کریں گے لَا لَكُمْ تَذَكْرُونَ اور تمہیں ہم بتا رہے ہیں تاکہ تم یاد دھیانی حاصل کرو یعنی ظاہر ہے کہ بارش کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پانی ملتا ہے فصلیں اکتی ہیں اور ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یاد دھیانی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور جب انسانوں کو بھی ان کی موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو اسی طرح سے جیسے زمین کو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے ویسے ہی انسانوں کو بھی زندگی دے دے گا اگلی آئے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْ بَلَدُتْ پَيِّب اور پاکیزہ زمین یعنی زرخیز زمین يَخْرُجُوا نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّ اس کی پیداوار خوب نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے وَالَّذِي خَبُثَا رہی وہ زمین کے جو خبیص ہے یعنی بیکار ہے نکمی ہے لَا يَخْرُجُوا إِلَّا نَقِدَا اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے بلکل ناقص پیداوار کے فرمایا قَذَا لِكَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ اسی طرح سے ہم بدل بدل کے نشانیاں بیان کرتے ہیں آیات کو واضح کرتے ہیں لِقَوْمِي يَشْكُرُونَ ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اب یہ بات بیان ہوگئی اس کے بعد ایک طویل مضمون ہے کہ جو آیت نمبر ان سٹھ سے لے کے اور بہت آگے تک کوئی ایک سو ساٹھ کے لگ بگ آیات تک ایک مضمون چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان چھے رسولوں کی داستانوں کو سٹوریز کو بیان کیا ہے جن کی داستانیں قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہوں پر بیان ہوئی ہیں یہاں البتہ سب سے زیادہ طویل اور لمبے سٹریچ پر پیسجز میں ان کو بیان کیا گیا ہے یہ ساری داستانیں اپنے اختتام پر جو لیسن بیان کرتی ہے جو ان داستانوں کا کلائمکس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا قوم کے لوگوں نے اس کا انکار کیا انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی بار بار مختلف پہلوں سے توجہ دلائی اللہ کی نشانیاں اللہ کے موجزات نازل ہوئے مگر قوم انکار پر اڑ گئی تو بلاخر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا یہ وہ چھے رسول ہیں جو ایک ترتیب کے ساتھ یہاں ان کی داستانیں بیان ہوئی ہیں نوح ہود صالح لوت شعیب اور موسیٰ علیہ السلام ان داستانوں کے بیان کرنے سے پہلے بارش اور بارش کے نتیجے میں زمین سے فصلوں کے اگنے کا بیان اصل میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ جیسے بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے اور زمین میں بارش کے نزول کے بعد فصلیں اکتی ہیں مگر سب زمینوں میں یکسا طور پر نہیں اکتی ہیں ایک ہی طرح کی نہیں اکتی ہیں بلکہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اس میں فصل خوب اکتی ہے جو زمین بیکار نکمی ہوتی ہے اس میں سری سے کچھ بھی نہیں اکتا اگر اکتا بھی ہے بیکار ہوتا ہے یہی معاملہ اس روحانی بارش کا بھی ہے کہ جس کا تذکرہ آیت نمبر انسٹھ ففٹی نائن سے لے کے آگے بہت طویل پیسج میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں یہی بات روحانی بارش یعنی وحی الہی کے حوالے سے بیان کی گئی کہ وہ بھی اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آسمان سے آتی ہے اور وہ بھی ایک زمین پر ہی برستی ہے وہ زمین انسان کا اپنا نفس ہے سو اگر یہ زمین یعنی انسانی نفس پاک صاف ہے تو یہ ذرخیز زمین کی طرح ہے اس میں ایمان اور نیک آمال کی فصلیں ہو گئیں گی اور اگر یہ یہ زمین بیکار ہے بنجر ہے تو پھر اس کو اس روحانی بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے مادی بارش سے جو مٹیریل فارم میں بارش آتی ہے اس سے بیکار زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا چنانچہ پھر طویل جو بیان ہے مختلف داستانوں کا اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو واضح فرمایا ہے جیسے نو علیہ السلام کی داستان جو آیت نمبر 59 سے شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَاہِ غَيْرُ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اِنِّيَا قَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمِ نَزِيمُ میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں یعنی اگر تم اسی طرح سے اپنے انکار کے روش پہ اڑے رہے تو تم پر عذاب آئے گا یہی وہ چیز ہے کہ جو مکہ والوں کو ان داستانوں کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہے سٹوریز کے ذریعے سے دیکھو جیسے پچھلے رسولوں کیا گیا اور انہوں نے اس کے باوجود اپنے رویے کو نہیں بدلا اور ان پر عذاب آ گیا یہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے اس وجہ سے ابھی موقع غنیمت ہے تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اس داستان کے بیان کے آخر میں جب نو علیہ السلام کے قوم کو بات پوری طرح سے پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقَذَّبُو تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَاهُ فِي الْفُلْقِ تو ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان لوگوں کو کہ جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیاتِنَا اور ہم نے ڈبو دیا ان کو کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا جھوٹ قرار دیا اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا عَمِينَ یقیناً وہ بلکل اندھے لوگ تھے تو یہ بار بار مختلف پیغمبروں کی داستانیں بیان ہوئیں آگے آیت نمبر چھینوے میں نائنٹی سکس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَالتَّقَوُوا اور اگر یہ بستی والے جن کے پاس اللہ نے اپنے رسول بھیجے یہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ آسمان سے برکتیں نازل فرماتے ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے وَالْعَرْضِ اور زمین سے بھی وَلَاكِنْ قَذَّبُوا مَگرْ انہوں نے تو جھٹلا دیا فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ہم نے ان کو پکڑا ان آمال کے نتیجے میں برے آمال کے نتیجے میں جو وہ کیا کرتے تھے یہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی بات بیان کی ہے جو ہم نے سورہ انام میں بھی دیکھی وہ اللہ کا قانون کہ اللہ اپنے پیغمبروں پر عذاب نازل کرنے سے پہلے ان کو وان کرتا تکالیف مشکلات میں جسمانی اور مادی مشکلات میں مقتلع کرتا اور اس کے بعد ان سے یہ تبقع کرتا کہ وہ اب گرگڑائیں اور صحیح بات کو ماننے کے لیے آمادہ ہو جائیں لیکن جب وہ اس کے باوجود اپنی روش پر قائم رہتے تو پھر ان کے دل سخت ہو جاتے اور پھر اللہ ان کے لیے فراوانی مہیا کرتا دنیا میں دنیا بھی ترقی فراہم کرتا ایک وقتی مدد کے لیے اور اس کے بعد اچانک ان کا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا وہ بات وہاں بھی بیان کی گئی وہ بات یہاں بھی بیان کی گئی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو ان کے جوڑا ہونے کو جوڑا جوڑا ہونے کو نمائع کرتا ہے آیت نمبر ایک سو ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الْقُرَانَ قُسُّ عَلَيْكَ مِنْ یہ ہیں وہ بستیاں یہ ہیں وہ قومیں کہ جن کی ہم نے آپ کو خبریں داستانیں بیان کی مَلَقَدْ جَاتْ هُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتْ اور ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فَمَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا قَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ تو نہ ہوئے وہ کے ایمان لاتے اس پر کے جو ان کو دیا گیا جبکہ انہوں نے انکار کر دیا اس سے پہلے یعنی معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ انکار کر دینے کے بعد لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی زد کو برقرار رکھا فرمایا کہ قَذَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اسی طرح سے اللہ مہر لگا دیتا ہے انکار کرنے والوں کے دلوں پر ہم یہی کرتے ہیں کہ جب لوگ زد میں آ جاتے ہیں اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے اور وہ سننے سے محروم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سو تین میں یہ بات بیان فرمائی پانچ رسولوں کی داستانیں بیان کرنے کے بعد یعنی نو حود صالح لوت اور شعب علیہ السلام کے اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان جب پیان کرنے شروع کی تو فرمایا ثم باثنا من بعدہی موسیٰ بی آیاتنا پھر ہم نے بھیجا ان کے پاس موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الاف فرعون وملائی یعنی ان سب کے بعد ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں ساتھیوں کی طرف فَظَّلَمُوا بِهَا تو انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور انکار کیا ان کی لائی ہوئی نشانیوں کا یہ بات صرف اتنی ہے فَظَّلَمُوا بِهَا مگر اس میں وہی اسلوب ہے جو میں نے تعرف میں بتایا تھا کہ بعض اوقات قرآن مجید تھوڑے الفاظ میں ایک بڑی بات بیان کر دیتا ہے سو یہاں فَظَّلَمُوا بِهَا کا مطلب ہوگا تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی گناہ کیے زیادتیاں کی اور نشانیوں کا انکار کیا فَنْزُرْ قَيْفَكَا نَاعِبَةُ الْمُفْسِدِينَ دیکھو کیسے انکار کرنے فساد مچانے والوں کا انجام ہوا تنہی جو فساد مچا رہے تھے وہی تھے جو انکار کرنے والے تھے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر ایک سو تین تالیس ون فورٹی تھری میں یہ سارے کا سارا جو پیسج ہے یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک طویل داستان ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک موسیٰ علیہ السلام ہی کی اس سٹوری کا ایک واقعہ بیان کیا فرمایا وَلَمَّا جَا مُوسیٰ لِمِ قَاتِنَا اور جب موسیٰ آئے ہم سے ملاقات کے لئے وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظُرِ لَي تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں قَالَ لَن تَرَانِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے مَلَا كِنْ اِنزُرُ الَالْجَبَل مگر تم اس پہاڑ کو دیکھو یعنی کوئی قریب کا پہاڑ تھا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ تو پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ سکا تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَل پھر جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کی جَالَهُ دَقَّا تو اس نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اور موسَى بے ہوش ہو کر گر پڑے یعنی وہ اس منظر کی تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو گئے فَلَمَّا اَفَاقَا پھر جب انہیں افاقہ ہوا وہ خوش میں آئے قَالَ سُبْحَانَا کَا انہوں نے کہا کہ اے رب تو ہر عیب سے پاک ہے تُبْتُوِ الْاِقْ میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف وَأَنَا أَوَّلُ الْمُومِنِينَ اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں یعنی اس بات پر کہ تجھے دیکھا نہیں جا سکتا اس کے بعد آگے آیت نمبر ایک سو ستاون ون ففٹی سیون میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو جب یہ پیغام ملا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے یعنی ان میں سے بعض لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی اور ان کو پھر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو اللہ کے ہاں تو وہی لوگ پسندیدہ اور مطلوب ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات کو مانتے ہیں ان کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی انہی طرح کے لوگ تم میں سے وہ بھی ہوں گے کہ جو بعد میں اس موقع پر آئیں گے کہ جب ہمارے آخری پیغمبر اس دنیا میں آئیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پیرہ بھی کریں گے اس نبی رسول کی جو امی ہوں گے یعنی وہ لکھتے پڑھتے نہیں ہوں گے یجدونہو مکتوباً اندہم فی التورات والانجیل جن کو یہ پائیں گے لکھا ہوا اپنے ہاں تورات اور انجیل میں یعنی ان کی کتابوں میں ان کے بارے میں پیشنگوئیاں موجود ہوں گی یعمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وہ ان کو نیکی معروف کا حکم دیں گے اور انہیں برائی سے منکر سے روکیں گے ویحل لہم الطیبات اور وہ ان کے ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں گے ویحرم علیہم الخبائث اور ان کے لیے خبیص چیزیں حرام کر دیں گے ویدعو عنہم اسرہم والاغلال اللہ تی کانت علیہم اور ان پر سے وہ بوجھ اور پابندیاں اتار دیں گے جو ان پر اب تک رہیں یعنی جو یہودیوں نے خاص طور پر اپنی سختیوں کی وجہ سے اور اللہ کے دین کے اندر اپنے اضافے کرنے کی روش کی وجہ سے جو اضافے کر دیئے تھے یہ اللہ کے آخری پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان تمام بوجھوں سے اور تمام ان پابندیوں سے ان کو آزاد کر دیں گے کہ جو بیجا ان کے اوپر لاد دی گئی تھی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ چنانچہ جنہوں نے اس کو جو ان پر ایمان لائے جنہوں نے ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی وَتَّبَعُ النُّورَ اللَّذِي أُنزِرَ مَاهُ اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ کتاری گئی اولائکہ هم المفلحون یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہوں گے اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعوت دی گئی اعلان فرمایا گیا کہ قُلْ يَا أَيُّهُ النَّاسِ آپ کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف جمیعن تم سب کی طرف تمام انسانوں کی طرف اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی پادشاہت جس کی ہے لا الہ الا ہوں نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا يُحِي وَيُمِيد وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر النَّبِيِّ الْأُمِّي اس نبیِ اُمِّي پر اللَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَقَلِمَاتِهِ جو اللہ اور اس کے فیصلوں پر ایمان رکھتے ہیں وَتَّبَعُوهُ اور تم ان کی پیروی کرو لَا لَكُمْ تَحْتَدُون تاکہ تم ہدایت پانے والے بنو اس اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد اور اس کے تمام دنیا والوں کے سامنے ڈیکلریشن کے بعد آگے چل کے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بنی اسرائیل کا مسلمانوں کو بھی سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا رویہ ایسے نہیں ہونا چاہیے فرمایا کہ وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو یعنی بستی والوں کے بارے میں پوچھو کہ جو دریا کے کنارے تھی اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ جبکہ وہ سبت کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے یعنی ہفتے کے دن اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ان کو کسی کاروبار زندگی میں مشغول ہونے کی اجازت نہیں تھی ان کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے گھروں میں محدود رہیں اور اللہ کی عبادت کریں ہوتا کیا تھا اِذْ تَعْتِهِمْ عِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ جب سبت کا دن ہوتا تو ان کی مچھلیاں مو اٹھائے ہوئے ان کے سامنے نمائع ہوتی شرعان نمائع ہو کر آتی وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِهِمْ اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو وہ ظاہر نہ ہوتی اللہ جب اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے تو پھر اس کے آزمائش کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ جن لوگوں کو کسی کام کے نہ کرنے کا پابند کرتا ہے ان کو پھر اس کام کے کرنے کے لیے موقع بھی فراہم کرتا ہے ٹیمٹیشنز بھی ہوتی ہیں تاکہ آزمائش میں ان کے کامیاب ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے فرمایا قَزَالِكَنَ بْلُوْهُمْ اسی طرح سے ہم نے ان کو آزمائیا بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ اس وجہ سے کہ وہ ہماری نافرمانی کرتے تھے اس نافرمانی کے بعد اللہ نے ان کے لیے ان کی آزمائش کو مشکل کڑا کر دیا فرمایا کہ وَإِسْقَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے لِمَا تَعِذُونَا قَوْمًا تم ان لوگوں کو کیوں نصیت کرتے ہو اللہ مُحْلِكُهُمْ جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ان کو خلاق کرے گا اَوْ مُعَذِّبُهُمْ یا ان کو عذاب دے گا عذاباً شریدہ سخت عذاب قَالُو تو انہوں نے جواب میں کہا ان لوگوں نے کہ جو برائی کرنے والوں کو ان کی برائی سے روکتے تھے ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو ان لوگوں نے کہ جو نہ برائی کرتے تھے اور نہ برائی سے روکتے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم کیوں خامخا اپنے آپ کو ایک ایسے کام میں ڈال رہے ہو جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا یا تو اللہ تعالیٰ ان کو حلاق کر دے گا یا ان کو شدید عذاب دے گا تم کیوں ان کو روکتے ہو تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا قَالُو مَازِرَتَنْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ہم تمہارے رب کے سامنے اپنی طرف سے ماذرت پیش کرنا چاہتے ہیں وَلَا اللَّهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید کہ وہ بچ جائیں شاید کہ وہ پرہزگار بن جائیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد ان کو روکنے سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم تمہارے رب اپنے رب کو یہ ایکسکیوز پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی لیکن بارال اس کے باوجود وہ نہیں رکے لیکن کیا خبر کہ شاید وہ رک بھی جائیں یہ بھی ایک امکان ہے آگے آیت نمبر ایک سو بہتر اور تہتر میں ون سیونٹی ٹو اور ون سیونٹی ٹری میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم حقیقت سورہ مبارکہ کے آخر میں بتائی جو گویا کہ مشرقین کو ان پر بات آخری حد تک واضح کر دی گئی فرمایا کہ وَعِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم وہ شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ شرک کیوں اتنا زیادہ کنڈیمنبل ہے فرمایا کہ یاد کرو جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم سے مِن زُهُورِهِم زُرِّيَتَهُم ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو گواتھ ہرایا خود ان کے اوپر یہ ایک واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ایسا ہی ہے تم ہمارا رب ہے اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَتِ فرمایا کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ کہیں تم مبادہ قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو اِنَّا كُنَّا عَنْحَازَ غَافِلِينَ کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے فرمایا اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا عَشْرَقَ آبَاؤُنَا یا کہیں تم یہ نہ کہو کہ یہ تو ہمارے آباؤ اجداد تھے جنہوں نے شرک کیا من قبل اس سے پہلے وَكُنَّا ذُرِّيَتَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے اَفَتُوْ لِكُنَا بِمَا فَعَالَ الْمُبْتِلُونَ تو کیا تو ہم کو ان کے عمل کے نتیجے میں ہلاک کرے گا کہ جو باطل پرست ہیں جو غلط رویہ اختیار کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو تم سب انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے میرا اقرار کر چکے ہو تم نے اس بات کو جان لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں واحد میرے علاوہ کوئی اور اس کائنات کا نہ خالق ہے نہ مالک ہے سب انسانوں نے اپنے اس مادی وجود کے ساتھ نہیں بلکہ وہ کے جس کو ہم روحانی وجود کہتے ہیں اس شکل میں اللہ کو کے سامنے اس کا اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس وجہ سے اس واقعے کو اس اہد کو اہدِ الست کہتے ہیں تو ہم سب انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس دنیا میں آئے ہیں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہمیں آفریات کیوں نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا باز اوقات ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے لیکن اس کی یاد باقی نہیں رہتی مگر کوئی نہ کوئی ایسا انسان کے اندر امکان موجود ہوتا ہے کہ جو اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا بچپن میں باز اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے ابھی ہم ہوشی میں نہیں ہوتے کہیں سے گر کر تو اب یہ تو یاد نہیں ہوتا کہ وہ چوٹ کب لگی تھی ظاہر ہے والدین یاد بھی کرا دیتے ہیں لیکن بہرحال انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو یاد رہے لیکن کہیں ماتھے پر کہیں گال پر انگلی پر کوئی نشان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بچپن میں یہ واقعہ ہوا بلکل اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک دیفنٹ روحانی تجربے سے گزارا اس کی یاد ہمارے ذہنوں سے محف کر دی لیکن اس کا اثر ہمارے اندر ہماری نیچر فطرت میں موجود ہے ہم وجدانی طور پر پیدائشی طور پر جیسے یہ جانتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے ویسے ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق اور ایک مالک ہے قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی کہ جو شرک کرنے والے ہیں جب سخت مشکل میں ہوتے ہیں توفان میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں موت ان کو گھور رہی ہوتی ہے تو وہ ایک ہی خدا کو پکارتے ہیں اس لیے کہ وہ خدا ان کے دل میں ان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو چورانوے اور ایک سو پچانوے میں ون نائنٹی فور ون نائنٹی فائیو میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے بلکل اختتام میں چونکہ اب یہ وارننگ کی سورہ ہے اور وان بھی کیا جا رہا ہے مشرقین کو تو ایک آخری ملامت کی ہے بڑی سخت فرمایا ان اللہزین تدعون من دون اللہ وہ لوگ کے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں عبادن امثالکم وہ جن کو پکارتے ہیں وہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں عجیب بات ہے کہ تم ان کو پکارتے ہو فَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِبُواْ لَكُمْ تو ان کو پکارو دیکھو پکارو تم ان کو وہ تمہیں جواب دیں ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو یعنی یہ سخت اللہ تعالیٰ گویا کہ جلال کی کیفیت میں فرما رہا ہے کہ کہو نہ پھر مانگو ان سے پکارو اور تمہاری پکار کو کہ وہ جواب نہیں دیں گے عَلَهُمْ أَرْجُلُونِ يَمْشُونَ بِهَا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں عَمْ لَهُمْ عَيْدِن يَبْتِشُونَ بِهَا کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں عَمْ لَهُمْ آَيُنُونِ يُبْسِرُونَ بِهَا کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں عَمْ لَهُمْ آزَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا یا کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں یعنی یہ تفصیل جو ہے یہ آپ یوں سمجھئے کہ ایک غزب ایک غیز ایک غصہ ہے کہ جو اس میں جھلگ رہا ہے کس کو مان رہے ہو یہ کیا چیز ہیں ان کے پاس کیا صلاحیت ہے فرمایا قُلِدْعُو شُرَقَاءَكُم ان سے کہو کہ تو پھر تم شریکوں کو اپنے بلاؤ ثُمَّا کیدونی اور میرے خلاف جو چال چلنی ہے چلو فَلَا تُنزِرُون پھر تم مجھے کوئی محلت نہ دو یعنی اگر کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ ظاہر ہے کہ یہ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اور آخر میں فرمایا اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّرَ الْكِتَابِ میرا کارساز تو اللہ ہے کہ جس نے یہ کتاب اتاری ہے وَهُوَ يَتَوَلَّسْ صَالِحِينَ اور وہ نیک لوگوں کی مدد فرماتا ہے کارسازی فرماتا ہے اَقُولُ قَوْ لِحَاذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ کل انشاءاللہ ہم سورہ انفال کے ساتھ جو سورہ نمبر آٹھ ہے حاضر ہوں گے